بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو مدینہ ملورہ میں ایک بادشاہ تھا جو کہتا تھا کہ میں مدینہ ملورہ میں ایک ایسی مسجد بنواؤں گا جس پر صرف میرے پیسے لگے اور کسی کا ایک بھی روپیہ نہ لگ بائے پھر اس پر ایک تختی لگوائی اور اس پر اپنا نام لکھوا دیا جب بادشاہی مسجد کا افتتاہ کیا تو حرم شریف کے علماء آئے اور بادشاہ بہت خوش ہوا جب بادشاہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور جس تختی پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو وہاں سے مٹا دیا بادشاہ بہت پریشان ہوا نام تو میرا لکھا ہوا تھا تو عورت کا نام کیسے لکھ دیا بادشاہ نے صبح ہوتے ہی فوج کا ایک دستہ بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ تختی پر کس کا نام لکھا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا نام لکھا ہے وہاں کسی عورت کا نام نہیں لکھا ہے خیر دوسرے دن بادشاہ نے وہی خواب دیکھا کہ عورت کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں اور بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں بادشاہ نے پھر فوج بھیجی انہوں نے آ کر یہی جواب دیا کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے تیسرے دن پھر بادشاہ نے وہی خواب دیکھا کہ فرشتے اس کا نام مٹا رہے ہیں اور ایک عورت کا نام لکھ رہے ہیں اب کی بار بادشاہ خود چل کر آیا اس نے کہا دیکھوں تو صحیح کے تختی پر کس کا نام لکھا ہے جب دیکھا تو اپنا نام لکھا ہوا پایا چونتہ دن آیا تو بادشاہ پھر وہی خواب دیکھا بادشاہ نے اس عورت کا نام یاد کر لیا اگلے دن کہا کہ یہ عورت کا نام ہے اس کو ڈھون کر لاؤ وہ عورت ایک بوڑی عورت تھی سپاہی عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ مسجد بنی ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس نے کہا ہاں آپ نے بنائی ہے بادشاہ نے کہا تم نے اس میں کچھ حصہ لیا ہے اس عورت نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں میں کہاں سے حصہ لے سکتی ہوں بادشاہ نے پھر سے پوچھا کہ کیا کسی اعتبار سے حصہ لیا ہے تم نے اس بار اس عورت نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہے کہ گدھے میرے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے وہ مسجد میں اینٹے چھوڑ کر پھر واپس آتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ بیچارے گدھے مسجد کے لیے اینٹے لے جا رہے ہیں اور میں ان کی کیا خدمت کر سکتی ہوں تو میں نے ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا کیونکہ میں پانی کا انتظام کر سکتی تھی میں کوئے پر جا کر پانی اٹھا کر لاتی اور رستے میں رکھ دیتی تھی اور یہ کہ پھر بادشاہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا رہا ہے میں اس درجے تک تو نہیں جا سکتی بس میں گدھوں کے لیے پانی کا انتظام تو کر سکتی ہوں تو پھر میں نے یہ کر لیا اور روز گدھے آتے جاتے میرے جھوپڑے کے پاس کھڑے رہتے اور پانی پی کر آگے چلے جاتے یہ گدھے جب روز اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں تو عدب سے سر جگائے ہوئے گزرتے ہیں اور یہ منظر میں روزانہ دیکھتی تھی میرے یہاں سے گدھے روز پانی پیتے تھے یہ بات کہہ کر وہ رونے لگی اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا بادشاہ نے کہا کہ بس تم نے جو گدھوں کو پانی پلایا ہے اس کے سیلے میں پوری مسجد بنوانے کا ثواب تیرے حصے میں آکھ ہے دوستو اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے اور انسان کے اندر کی نیت دیکھی جاتی ہے کوشش کریں گے اپنے من کو صاف کریں گے آپ کی بس جتنی طاقت ہے آپ اتنا کوشش کریں باقی اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے بیت جانتا ہے آپ بس اپنے حصے کا کام کیجئے اللہ تعالیٰ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے